اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وتبارک اللہ وحسن الخالقین لا حول ولا قوت الا باللہ العلیل عزیم حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہم کما حسن اس کھل کی فحسن خود کی وصلی علی محمد وعلی محمد کما صلی اللہ علیہ وعلی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکزفی قلبی رجاکا وقتا رجائی امن سوا قہتا لارجو اہدن گئرہاکا اللہم اکمازو فتن حقوتی وکسوران حمالی ولم یجر علی لسانی میں ما تیت اہدن من الاولین وطواتی اہدن من اللہ خیرین من اليقین فقصتی بے ہیار امر راہمین وصلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی اللہ علیہ وعلی ابراہیم انکا حمید المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علی ان مظہر علاجائی بے تجد ہو آنن لکا فی النوائی بے کلوہم انوگم انسینجلی کلوہم انوگم انسینجلی بے عظمت کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو بے نبوت کا یا محمدو یا محمدو یا محمدو طوات سے محمد کلوہم Kafka بے حلمے کا یا حسنو یا حسنو یا حسنو بے شجاتے کا یا حسینو یا حسینویا حسینو بے شفاتے کا یا طیبو یا طیبو یا طیبو یا مولیلت ہر اگی سونی اگی سونی ادرے کونی ادرے کونی وقت سے فقربتی وستاجب و دعوتی صل اللہ علیکم علابائیکم التاہرین وعلابنائیکم اللکرمین المنتظرین الیوم الدین واخر و دعوانن الحمدللہ رب العالمین علی ان کا فی الحمد والمتعمت یا علی و ادرکنی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو لقدتن مل لسانی یفقہو قولی و صل اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صل اللہ علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم ان کا حمید و مجید مومنین کی جماعت ہم نے بیتی کل کی مجلس میں ذکر کیا تھا نبی آدم علیہ السلام کا نبی نو علیہ السلام کا اور نبی ابراہیم علیہ السلام کا نبی ابراہیم کے سلسلے میں کچھ باتیں بیتی کل کی مجلس میں شیئر کرنا رہ گئی تھی تو وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد نبی موسیٰ علیہ السلام نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زندگی اور شہدت اور اس کے بعد حضرت قاسم اور عبداللہ کی شہدت پر مجلس تمام ہو گئی تو پہلی بات نبی ابراہیم کے سلسلے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کعبہ کی بلڈنگ کی تعمیر نبی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو نبی ابراہیم نے کعبہ کی زمین پر بلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کی زمین کا چناو بھی انہوں نے ہی کیا جو کعبہ کی زمین تھی وہ عبادتگاہ یعنی کہ مسجد پہلے انسان آدم سے لگا کر نبی ابراہیم تک تھی already موجود تھی تو دنیا کا جو پہلا آدم ہے یعنی آدم کلی جو billions of years پہلے پیدا ہوئے تھے وہ آدم کلی اسی کعبہ کی زمین کے بیچ و بیچ میں پیدا ہوئے اور ہمارے اس دور کے اندر یعنی کہ پچھلے ساڑھے ساتھ ہزار سال کے اندر جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہ بھی اسی کعبہ کی زمین کے بیچ و بیچ پیدا ہوئے اور آپ کی خدمت میں ایک بہت important بات بتاتا ہوں کہ مسجد کی definition کیا ہوتی ہے یعنی آپ کو آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ یہ جانیے کے مسجد کہتے کسے ہیں زمین کے اس پلوٹ کو مسجد کہتے جہاں پہ یہ نیت لی جائے جانے والوں کی کہ یہ مسجد ہے تو وہ زمین مسجد مانی جاتی ہے یعنی کہ مسجد کی زمین کے اوپر کھڑی ہوئی امارت مسجد نہیں ہے جو چار دیواری یا چھت ہے وہ مسجد نہیں ہے مسجد فقط وہ زمین کا پلوٹ ہے ٹکڑا ہے وہی صرف مسجد کہلائے جائے گا تو بابری مسجد رام جنم بھومی والے کیس میں بھی ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ مسجد ایک زمین ہے تو اسے کھسکا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا تو یہاں پہ جب ہم نبی عبراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نبی عبراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو وہ ریکٹنگولر زمین ہے اس کے اوپر پہلی بار امارت کی تعمیر کی یعنی کہ انہوں نے اس کی باؤنڈری بنا دی اور اس کے اوپر ایک ریکٹنگولر بیلڈنگ بنا دی تو یہ پہلا کام دنیا کے اندر نبی عبراہیم علیہ السلام نے کیا اور ہم آج تک اسی ریکٹنگولر بیلڈنگ کا جسے نبی عبراہیم علیہ السلام نے اوریجنلی تعمیر کی تھی اس کا ہم تواف لگاتے ہیں اب اس یہ جو نبی عبراہیم اس کی دیوار تیار کر رہے ہیں یعنی کہ جو کعبہ کی زمین وہ تو پہلے سے تھی اس کے اوپر جو انہوں نے دیوار بنائی تو اس کے ایک کونے کے اندر ایک پتھر کی جگہ مسنگ رہ گئی اور کہیں اس من معافق فٹنگ والا پتھر مل نہیں رہا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا جاؤ اور اس طرح کا پتھر تلاش کر کے لاؤ تو نبی اسماعیل علیہ السلام اس طرح کے پتھر کی تلاش میں نکلے لیکن انہیں اس طرح کا اسی سائز کا جو اس کونے میں فٹ ہو سکے ویسا پتھر مل نہیں سکا تو آپ لوٹ کے آئے اور کہاں کہ نبی عبراہیم سے کہاں کہ بابا جی صاحب جو من معافق پتھر ہمیں چاہیے ویسا مل نہیں رہا ہے تو نبی عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل تم کام کرو تب ہی کام ہو یہ ضروری نہیں ہے دیکھو اللہ نے یہ ایسا پتھر بھیج دیا تو کعبہ کے آس پاس کی کسی خاص پہاڑی کے اندر وہ کالے رنگ کا پتھر تھا جسے زبرائیل علیہ السلام لے آئے اور نبی عبراہیم کو سپرد کر دیا اور تب نبی عبراہیم علیہ السلام نے اس کونے میں اس کالے پتھر کی چنائی کر دی جس کو ہم حجرِ اسود کہتے ہیں اس حجرِ اسود کو سب چومتے ہوئے آئے ہیں نبی عبراہیم سے لگا کر سبھی امام نبی یہاں تک کہ ہمارے آقا رسول اللہ یہ سب چومتے ہیں اور جب ہم بھی کعبہ کی تواف کو جاتے ہیں تو ہر ایک راؤنڈ کے اندر ایک مرتبہ اس کو چومنا ضروری ہے اگر بھیڑ سے وہ چوما نہ جا سکے تو حرجہ نہیں ہے لیکن ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اسے چومنا چاہیے ہر راؤنڈ کے اندر یعنی ہر تواف میں اس کو چومنا ضروری ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ نبی امام سب بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اسے چوم رہے ہیں اور ہم جیسے معمولی قومن مومن بھی اسے چوم رہے ہیں کیا قارن ہے اس کا تو بھائیوں اور بہنوں اس کا قارن یہ ہے کہ سب نبی جیسے نبی ابراہیم نبی موسیٰ عیسیٰ محمد رسول اللہ آقا علی امام حسن حسین اور تمام سبھی فاتیمی امام اور بڑے اولیاء اللہ جب اس کعبہ کے حجرِ اسود پتھر کو چومتے ہیں تو اپنی برکات اپنی بلیسنگز چوم کر اس پتھر کے اندر دیتے ہیں اور جب ہم جیسے قومن مومنین اس پتھر کو چومتے ہیں تو ان کی وہ ساری برکات اپنے اندر سما لیتے ہیں تو اتنا بڑا رول ہے اس حجرِ اسود کا ایک سلوات پڑھئے نبی محمد اور آلِ محمد پر اللہم صلی علی محمد وَلَا عَلِ محمدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَلَا عَلِىٰ اِبْرَاهِيمًا نَكَا حَمِيدٌ مَجِيدٌ اب اسی سلسلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کعبہ ہو گیا اب کعبہ کے بالکل نزدیک میں ہی ایک جگہ ہے جسے صفہ اور مروہ کی ٹیکری کہتے ہیں تو یہ بھی نبی ابراہیم کی فیملی کی ہی بدولت سے ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو وائف تھی ایک کا نام سارا اور دوسرے کا نام حاجر علیہ السلام علیہ السلام تو مولا تنا سارا علیہ السلام سے جو نبی ابراہیم کی لائن چلی ہے وہ ان کے بیٹے اسحاق سے چلی کہ سارا کا بیٹا اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد دوسرے سبھی نبی جیسے نبی یاکوب نبی یوسف وغیرہ وغیرہ تو وہ سارے نبی مولا تنا سارا اور مولانا اسحاق علیہ السلام کی لائن میں آئے ہیں تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ جگہ پہ بھیجا اسحاق کو بیت المقدس کے اندر بسایا یعنی کہ اسرائیل کے اندر جو بیت المقدس ہے وہاں پہ سارا اور اسحاق کو بسایا اور آپ کی دوسری جوزہ مولا تنا حاجر اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کے اندر بسایا کعبہ کی جگہ دی اب حاجر علیہ السلام جب کعبہ کے وہاں آئی تو ان کے بیٹے جو کہ عمر میں چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو پیاس لگی اور حاجر کو پانی کہیں مل نہیں رہا تھا تو حاجر دو وہاں پہ اونچی ٹیکری تھی یعنی چھوٹے چھوٹے پہاڑی جیسے ٹیلے جیسی جگہ تھی ایک کا نام صفہ اور دوسرے کا نام مروہ ہے تو حاجر ان دو ٹیلوں کے بیچ میں پریشان دوڑ رہی تھی کہ کہیں اسے پانی مل جائے کہیں راستے میں اسے پانی مل جائے یا ٹیلے کی اونچائی سے وہ تلاش کرے کہ اسے کہیں پانی دکھ جائے تو اس کے بیٹے کو وہ پانی پلا لے تو حاجر کی جو دوڑ تھی صفہ اور مروہ کی اللہ سبحانہوں نے حاجر کے اعزاز میں حاجر علیہ السلام کی عزت کے اندر یہ ایک کریا جوڑ دی کہ جو حج کو جائے گا اسے صفہ اور مروہ کی ٹیکری کے اوپر چلنا ہوگا یا دوڑنا ہوگا تو اسلام کا پلر حج جسے اسلام کا ہر فرقہ مانتا ہے تو کتنی عزت افضائی کی بات ہوئی حاجر کے لیے کہ اس کی اس چیز کو اس کی اس کریا کو اسلام نے حج کا ایک حصہ بنا دیا یہاں تک کہ عمرہ کا بھی وہ حصہ ہے کہ نہ صرف حج بلکہ جو عمرہ پہ بھی جاتا ہے تو تواف لگانے کے بعد اسے صفہ اور مروہ کی سیاہی کرنی ہوتی ہے صحیح کرنی ہوتی ہے تو حاجر پانی کی تلاش کر رہی تھی کہ اللہ صبح نوہ نے اسماعیل علیہ السلام پہ رحمت کی کہ اسماعیل علیہ السلام نے جہاں اپنے پاؤں کو اپنی نیلز ایڑیاں کو رگڑا تو اس جگہ سے ایک چشمہ فوٹا پانی کا چشمہ فوٹا جو کہ دنیا کے بہترین پانی میں سے ایک تھا یعنی کہ سب سے بہترین پانی جو دنیا میں ہے وہ جمزم کا پانی ہے وہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ صبح نوہ کی رحمت سے اس زمین سے فوٹا حاجر جو کہ پیاس کی تکلیف سے پریشان تھی اپنے بیٹے کی پیاس کی تکلیف سے پریشان تھی اسے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چشمہ فوٹا جو پانی مل نہیں رہا تھا اب وہ اتنا پانی زمین اگلنے لگی کہ حاجر نے کہا جم جم کہ بس بس سٹاپ سٹاپ اٹھ ایس انف تو وہ جم جم حاجر کا کہنا ہوا کہ اللہ صبح نوہ کی رحمت سے اس کے اعزاز میں حاجر کے اعزاز کے اندر اس چشمے کا نام ہی جم جم رکھ لیا گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے آج تک اس چشمے کے پانی کو جم جم ہی پکارا جاتا ہے تو جو لفظ حاجر نے استعمال کیا تھا ہم بھی آج وہی شبد استعمال کرتے ہیں اس چشمے کے لئے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہوں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تو ایک امتحان نبی ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی لیا گیا کہ نبی ابراہیم تم میری بات مانتے ہو تو یقینا جواب تھا کہ ہاں آیا اللہ سبحانہوں میں تیرا عبد ہوں میں عبداللہ ہوں میں تیرا عبد کرتا ہوں تیری باتوں کو مانتا ہوں تو الہی حکم ہوا کہ میری بات مان کر اپنے بچے کی قربانی دے دو یعنی کہ اپنے بچے اسماعیل کو لے جا کر اس کا گلہ کاٹ لو یہ میرا حکم ہے اب ہر انسان مال اور دولت سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی محنت اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اپنے فیملی اور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور خاص کر کے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے باپ بہت پیار کرتا ہے ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں تو سب سے بڑی قربانی اللہ نے نبی ابراہیم سے مانگ لی کہ نبی ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کر لو نبی ابراہیم نہ ہچکے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بارے میں بتایا تو باپ بیٹے نے باپ کو یہ خوصلہ افضائی کی کہ اللہ کی حکم ماننے کی خاطر آپ میری قربانی دیجئے اب یہ باپ اور بیٹا دونوں اپنے وقت پہ اپنے گھر سے چلے ہیں اور جہاں ان کا مقرر جگہ تھی وہاں پہنچے اب باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چاکو چلانے والا ہے دھار کو تیز کیا نبی ابراہیم علیہ السلام سے وہ منظر دیکھنا بھاری لگ رہا تھا تو نبی ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چاکو فرا دیا جب نبی ابراہیم کو لگا کہ گلہ اب پوری طرح سے کٹ چکا ہے یعنی کہ جو اللہ نے کہا تھا وہ حکم نبی ابراہیم نے بجا لائے تب نبی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اللہ سبحانہوں نے قربانی قبول کر لی مگر ان کا بیٹا ہستہ ہوا زندہ ہے اور اللہ سبحانہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک دمبے کو یعنی شیپ بھیڑ کو اس کا فدیہ بنایا تو جو زبا ہوا وہ گویا فدیہ تھا تو یہ اتنا بڑا واقعہ بنا کہ ہم اس کے لیے ایک پوری عید مناتے ہیں اور اسلام کیلنڈر کی ایک یہ بہت بڑی عید ہے اس ایونٹ کو یاد کرنے کے لیے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اے ازادارہ نے حسین علیہ السلام کی جماعت اس واقعے سے وہ واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے چھے مہینے کے علی ازگر کو لے کر لئین یزید کی فوجیوں کے پاس پانی طلب کرنے کے لیے آئے کہ میرا بچہ تین روز سے پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ سوک چکا ہے تم اسے پانی پلا لو اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ حسین اسے پانی پلانے کے بہانے خود پانی پی لے گا تو میں اس بچے کو زمین پہ رکھتا ہوں تم آ کر اسے پانی پلا لینا اے ازادارہ نے حسین لئین ہرملا نے تیر مارا جو علی ازگر کی گردن سے چھدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں لگا یہ اس باپ ابراہیم کی منزل تھی کہ جب اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو آنکھ پہ پٹی باندھ لی تو اس حسین علیہ السلام کا کیا جگر رہا ہوگا کہ جو جانتے تھے کہ ان کا بیٹا شہید ہونے والا ہے اور ہاتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر یزید کے فوجیوں کو دکھا دیا اور اس وقت کیا دل پہ گزری ہوگی حسین کے کہ جب ہستا ہوا بچہ دنیا سے ان کا چلا گیا اور حسین بنا کسی پٹی کے وہ منظر دیکھ رہے ہیں سلوات پڑھے نبی محمد اور علی محمد پہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم مومنین کی جماعت نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے اندر یہ ایک آخری ذکر ہے بڑا انٹریسٹنگ ذکر ہے انشاءاللہ آج ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کریں گے تو یہ جو نبی ابراہیم کا ذکر ہے اور نبی محمد کا ذکر یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ کلوز ہیں تو یہ معاملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو بتانا ہے کہ تاریخ کے اندر کیا بڑا شڑینتر کھیلا گیا ایسا شڑینتر کے جس کا زہر نسل بنسل جنریشن بائی جنریشن تھرو آوٹ ٹائم ٹریول کر رہا ہے نبی ابراہیم سے یہ جو چلا تھا یہ آج تک چلا آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید قیامت تک چلتا رہے گا ایسا بھائیانک شڑینتر کھیلا گیا تھا نبی ابراہیم علیہ السلام اور نبی رسول اللہ کے سلسلے میں تو کیا معاملہ بنا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا رسول اللہ کا کام ہے نبی محمد کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کو کرنا اسلام کو فیلانا یہ ان کا رول ہے اور اس میں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام کو فیلانے کا ذمہ داری اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری صرف نبی اور اماموں کی ہے اور ان کو بھی جب لگے جب کرنا چاہیے تب وہ کریں گے یہ ان کے ڈسکریشن کے اوپر ہے یعنی ان کی مرضی کے اوپر ہے اسلام کی تبلیغ کا کام میرے یا آپ جیسے کومن انسان کے اوپر نہیں ہے یہاں تک کہ جو دائی متلق ہے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر کے جتنے عہدے دار ہیں ان کی بھی کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اسلام کے فیلانے کا جوب یہ رول صرف اور صرف نبی کا ہے اور امام کا ہے اور یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے کس طرح سے کرنا چاہیں وہ کسی کی ہیلپ لینا چاہیں اس میں جیسے دائی کی ہیلپ لی مقاصر مازون یا کومن مومنین کی ہیلپ لی تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ایسا حکم دیں لیکن اسٹینڈ الون بیسس پہ یہ میری یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فیلائیں ہمارا رول صرف یہ ہے کہ جو حکم ہمارے لیے بنے ہیں جیسے سیون پلرس آف اسلام ولایت، طہارت، نماز، روزہ، زکاة، حج اور جہاد اور دوسرے جو پرنسیپلز ہیں ان کو فولو کرنا فقط یہی ہماری ڈیوٹی اور ریسپونسیبلیٹی ہے بہرحال نبی محمد جب اسلام کو فیلا رہے تھے تو پولیٹیکلی اور ملیٹریلی آپ کو اپوز کیا کریشٹنس اور جیوز نے تو جیوز کے ساتھ جو فیصلہ کن لڑائی تھی وہ ہوئی تھی کھیبر کی لڑائی جس کے اندر مرحب بڑا پہلوان ان کا آیا تھا اور آقا علیہ علیہ السلام نے وہ ڈیسائسیو وکٹری حاصل کر دی جیت حاصل کر لی اپنے اکیلے کے بل اور بوتے پہ تو جیوز کا معاملہ شانت ہو گیا اب کریشٹن کا معاملہ آیا کریشٹن بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کیونکہ دو الگ اسکول آف تھوٹس ہیں اسلام الگ اسکول آف تھوٹ ہے اور کریشٹینیٹی الگ اسکول آف تھوٹ ہے اور دونوں اپنے آپ کو سروائیو اور سسٹین کرانا چاہ رہے تھے لیکن اسلام جس تیزی سے فیل رہا تھا تو کریشٹن لوگوں کا سسٹین ہونا بہت مشکل تھا اور وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے جو نئے مسلم تھے ان کو بھی حیران کرتے تھے تو کریشٹن نے اپنی پوری پاور اکھٹی کر کے اور فائنلی تبوک کے میدان میں وہ اکھٹا ہوئے اسلام سے لوہا لینے کے لئے جیوگرافیکلی تبوک نورتھ آف سعودی ایرابیہ میں ہے تو یہاں پہ فیصلہ کن لڑائی ہونی تھی اسلام اور کریشٹن کے بیچ میں تو یہاں پہ بھی الحمدللہ آقا رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کی مدد سے بڑی جیت حاصل کر دی تو یہ کریشٹن کا ماملہ بھی ملیٹریلی ختم ہو گیا تو اب مرتا کیا نہ کرتا تو کریشٹن نے ایک فائنل کوشش اور یہ کی یعنی کہ یدھار نے کہ باوجود بھی ایک کوشش انہوں نے یہ کی کہ ہم مباحلہ کرتے ہیں کہ کریشٹن کے جتنے بھی پریسٹ یا پادری ہیں ان کے جو بڑے لوگیں وہ بھی آئیں اور اسلام کے طرف سے ان کے لوگ آئیں یعنی کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو میں اور آدمی عورتیں اور بچے آئیں اور دونوں چونکہ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ لانت اترے آگ اترے تو یہ دونوں پارٹی مباحلہ کے اندر اکھٹا ہونی تھی جو کریشٹن پادری تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنی جگہ میں خود اور مولا علی کو لائے ہیں بچوں کی جگہ میں حسن اور حسین کو لائے ہیں اور عورتوں کی جگہ میں فاطمہ کو لائے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھلا سچا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہی سچ لوگ ہیں سچے لوگ ہیں تو ان کو ایسا خوف ہوا کہ وہ مباحلہ میں اللہ سے دعا کرنے کے بجے وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی نہ کبھی تو جھوٹ بولا ہوگا اور لانت جھوٹوں پہ آئے گی تو وہ لوگ جل جائیں گے اور یہ لوگ سچے ہیں کہ انہوں نے پنجتن نے کبھی ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو ان کو رحمت ملے گی اور لانت ان پہ آئے گی وہ جل جائیں گے تو اس خوف سے بھاگ گئے تو ملیٹریلی بھی ہار گئے اور یہ جو پریسٹ کا ان کا آئیڈیا تھا کہ بھئی ہم سچے ہیں تو وہ بھی فیل ہو گیا تو اب کیا وہ شیڈی انتر کریں کہ جس سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نیچہ دکھا سکے یہاں تک کہ یہ چیز جنریشنز تک لوگوں کو یا ان کے فالوورز کو اس طرح سے بے وکوف بنا سکے کہ وہ اسی دھوکے کے اندر رہیں اور اسلام کی طرف نہ چلے جائیں تو انہوں نے یہ شیڈی انتر اس طرح سے اس کو عملی جامع پہنایا کہ انہوں نے ان کا جو آلڈ ٹیسٹامنٹ ہے بائبل دو حصے میں ہیں ایک ہے آلڈ ٹیسٹامنٹ ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ تو آلڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر انہوں نے یہ حیرہ فیری کی کہ جہاں پہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن ہے وہاں پہ یوں انہوں نے ٹیکسٹ کے اندر جالسازی کی یعنی فروج انہوں نے مطلب چینج کر دیا فوجری کی تو یہ جالسازی کی انہوں نے کہ یہ ٹیکسٹ انہوں نے ایڈ کیا دوسرا ٹیکسٹ مٹا کے کہ سارا علیہ السلام نبی ابراہیم سے ایسا کہہ رہی ہے کہ میں اب بوڑی ہو گئی ہوں اور بچہ جننے کے لائک نہیں ہوں اسی لئے آپ اپنی خریدی ہوئی داسی یا بانڈ میڈ یا جسے کونکیوبائن کہتے ہیں یعنی کہ جیسے گلام ہوتا ہے جسے بازار سے خرید فروقت کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو عورتوں کے اندر اس طرح کی چیز ہوتی ہے جسے بازار سے خریدہ بیچا جاتا ہے اسے کونکیوبائن کہتے ہیں تو آپ حاجر جو کہ کونکیوبائن ہیں آپ اس سے شادی کر لیجئے اور اس سے آپ بچے پیدا کر لیجئے پھر یہ آلڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر آیا کہ وہ ایسا لکھ رہے ہیں کہ نبی ابراہیم نے illicit relationship رکھا حاجر کے ساتھ یعنی کہ نبی ابراہیم کے بارے میں اتنی بری بات لکھی یہ شڑی انتر رچ رہے ہیں دیکھئے وہ یوں لکھ رہے ہیں پھر کہ نبی ابراہیم نے حاجر کے ساتھ illicit یعنی illegal relationship رکھا اور اس illegal relationship سے جو اولاد ہوئی وہ تھی smile تو یہاں پہ ان کا idea کیا تھا کہ اس زمانے میں family background بڑا important ہوا کرتا تھا اور آج بھی indeed ہے تو یہ Christians دکھا سکیں گے کہ سارا ان کے جتنے بھی نبی ہیں جیسے کہ یوسف یاکوب یونوس وغیرہ وہ سارے لوگ اسماعیل کی لائن سے نہیں ہیں وہ دوسری لائن سے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں نبی ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی لائن میں آتے ہیں موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ عیسیٰ وہ سب جو ہے اسحاق کے فرزندوں میں آتے ہیں تو اسحاق کی لائن تو ایک دم پائیس اور اچھی رہے گی اور اسماعیل کی لائن میں آتے ہیں آقا رسول اللہ اور مولا علیہ علیہ السلام اور باقی سب فاتم ایمام تو انہوں نے کہا کہ نبی محمد تو نتیجہ ہے ایک illegal relationship کا ابراہیم اور حاجر کے بیچ کے illegal relationship کا نتیجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہٰذا وہ اچھے خاندان سے نہیں ہے اسی لئے وہ trust وردی نہیں ہے اسی لئے وہ نبی نہیں ہو سکتے اسی لئے جو Christianity ہے وہ سچا اور پائیس relationship والا ماملہ ہے اور اسلام جو ہے ان کا جو head ہے محمد وہی illegal relationship کا نتیجہ ہے اسی لئے اسلام غلط ہے تو اس طرح کا ایک خطرناک شڑیانتر انہوں نے کھیلا اور آج بھی اگر ہم Old Testament دیکھتے ہیں تو اس میں exactly یہی باتیں ملے گی اچھا میں یہ جو الزام لگایا یہ جو شڑیانتر کھیلا ہے دیکھئے اللہ سبحانہوں کتنا طاقتور ہے کہ اتنے complex چیزیں جو انہوں نے شڑیانتر اچھی اس کا ایک simple سا انصر اللہ سبحانہوں نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا تھا جو کہ وہ لوگ ignore کر گئے تو میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہی ہوں لیکن ایک بات اور additionally بتاتا چلوں آپ کے knowledge کے لیے اس میں کہ الحمدللہ ہمارا جو شیعہ سیکٹ ہے یعنی کہ جو شیعہ کی دنیا ہے اس کے اندر الگ الگ امامت کی لائن موجود ہے جیسے کہ ہم نے آگا کھانی امامت کی لائن کے بارے میں سنا تھا اسنا اشری امامت کی لائن ہے زیدی اماموں کی لائن ہے یا اور کئی دیگر اماموں کی لائن شیعہ کے دنیا کے اندر موجود ہے تو اس میں سے ایک لائن ہماری فاطمی دعوت کی بھی لائن ہے تو ان میں اور دوسری سبھی لائن میں ایک ڈیفرنس ہم already جانتے ہیں کہ صرف فاطمی لائن کے اندر ہی امامت کی نس کتے نہیں ہے یعنی کہ باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا یہ جو سلسلہ ہے یہ کبھی بھی ٹوٹا نہیں ہے یعنی کہ ہمیشہ پروجینی یا نس جاریہ ساریہ رہی ہے ہمارے علاوہ جتنی بھی دوسری لائن ہے اس کے اندر یہ نس کتے ہو ہو گئی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں ایک جو امام کے دعوے دارے ہیں وہ اس منزل پر آئے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوا آگئے سب کے ساتھ یہ ہوا صرف ہمی ایک واحد ایسی لائن ہے فاطمی اماموں کی جس میں نس بنس جاریہ ساریہ ہے باقی سب کی لائن کتے ہو گئی جیسے تو یہاں پہ ایک اور ڈیفرنس ہے بڑا میجر ڈیفرنس ہے ہماری لائن میں اور باقی کے جو امامت کے دعوے دارے ان کی لائن کے اندر کہ دیکھیں میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں ہماری جو لائن ان میں جو امام آئے ہیں ان کی جو ماں ہیں وہ پروپر مومینہ مسلمہ ماں ہے یعنی کہ مسلم بنی اپنی فری ویل سے جو مسلم عورتوں کے اوپر احکام آئے ہیں جو ان کے لیے لازمی باتیں آئیں ہیں وہ انہوں نے عمل کیا مسلمہ پرفیکٹ مومینہ عورتیں تھی ان کی شادی ان کے وقت اس کے امام کے ساتھ ہوئی اور شادی سے ان کے فرزند اگلے امام ہوئے تو ہر امام کی ماں مومینہ اور مسلمہ ہے لیکن یہ بات یہ اچھی اور امپورٹنٹ بات ہے لیکن یہ بات absent ہے دوسرے جو line of امامت ہے یا دوسرے جو امامت کے دعوے دار ہیں ان کے جو امام ہیں ان میں یہ چیز absent ہے اور یہ بات ان کی خود کی کتاب میں آتی ہے اور وہ لوگ اس کو agree کرتے ہیں یعنی کہ یہ کوئی debatable issue نہیں ہے یہ universally acceptable issue ہے کہ ان line کے امامت کے ماننے والے یہ اپنی books کے اندر freely agree کرتے ہیں کہ ان کی اماموں کی ماں bond made یا concubine یا slave girl تھی اور slave girl مطلب دیکھئے شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے ایک proper مومینہ مسلمہ کے ساتھ ہوتی ہے اور concubine یا اس طرح کی ہوتی اس کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو دونوں میں مومینہ مسلمہ عورت کے ساتھ شادی ہونے میں اور concubine ساتھ مومینہ 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 اس پوائنٹ کو کس طرح سے کور کرتے ہیں وہ یہاں بول کے کور کرتے ہیں کہ بائبل کے آلڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ حاجر ایک کونکیوبائن تھی یعنی کہ داسی تھی سلیو گرل تھی اور اس کے ساتھ نبی ابراہیم کا ریلیشنشپ تھا اور اس کی جنریشن میں نبی محمد ہے تو نبی محمد وہ اس ریلیشنشپ کے سلیو گرل کے ریلیشنشپ کے فرزند ہے تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپٹیبل ہے تو ان کے جتنے بھی امام بانڈ میٹ سے آئیں یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ آف امام ان کے بانڈ میٹ سے ہیں یا سلیو گرل سے ہیں تو جس طرح سے محمد ایکسپٹیبل ہے اس طرح سے ان کے امام بھی ایکسپٹیبل ہے تو نہ صرف یہ آرگومنٹ آلڈ ٹیسٹامنٹ کا جو نبی ابراہیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے نہ صرف یہ کرشٹنز نے استعمال کیا بلکہ ہماری اس شیعہ ورلڈ کے اندر جتنے بھی دوسرے شیعہ کی لائن کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس شڑی اندر کا استعمال کیا تو یہ ایک بڑا شڑی اندر ہوا ہے تاریخ کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اب اس کا شڑی اندر کا ایک سرحل سا توڑ ایک ون لائنر سمپل سی توڑ جیسے کتنا بھی گناہ اندھیرہ ہو کتنے بھی وقت سے گناہ اندھیرہ ہو لیکن جیسے ہی ہم نے بٹن دبایا بلب چال ہوا کہ وہ سب اندھیرہ چھو منتر ہو جاتا ہے لائٹ بلب چال ہوا نہیں کہ وہ کتنے بھی دیر پران اندھیرہ ہو کتنا بھی گہرا اندھیرہ ہو سب گائب ہو جاتا ہے تو یہ جو سمپل سا اللہ نے بلب جلا کے دیا ہے یہ سب شڑی اندر کو بھگا دیتا ہے ان سب شڑی اندر کو چھو منتر کر لیتا ہے اور اللہ کے نور کو اجاگر کرتا ہے وہ سولیوشن یا وہ انسر اس شڑی اندر کا یہ ہے کہ آلڈ ٹیسٹامنٹ ایسا کہہ رہا ہے کہ سارا نے ایسا بولا کہ میں اب بوڑی ہو چکی ہوں میرے کو بچہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوگا اب آپ حاجر سے ریلیشنشپ بنا کے اس سے اپنے نسل کو جاری کیجئے یہ آلڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے اور اس کو شیعہ کی دنیا کے لوگ اور کرشٹن کی دنیا کے لوگ کوٹ کر رہے ہیں یہی آلڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا لیکن دیکھئے اللہ نے یوں جواب دیا اس کا کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی اگر سارا نے ایسا نبی ابراہیم کو کہاں ہوتا کہ میں بانج ہوں میرے بوڑی ہو گئی ہوں وہ بچہ نہیں ہوگا اگر یہ سچائی ہوتی تو پھر یہ اسحاق کہاں سے پیدا ہو گئے اسحاق سارا کے فرزند ہے اسحاق کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سارا علیہ السلام بانج نہیں تھی سارا علیہ السلام اس عمر میں تھی کہ ایک وہ بچہ کو پیدا کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ شیعہ انتر رچا گیا یہ جھوٹا اور جالسہ جی رچی گئی ہے سلوات اور سلام پڑھیں نبی محمد اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید مومنین کی جماعت اب ہم نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے ایک سلوات اور پڑھ لیجئے موسیقی ایک سلوات اور پڑھ لیجئے نبی محمد اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید المجید مومنین کی جماعت اب نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کامل یعنی پرفیکٹ مومن تھے لیکن اس زمانے کے جو کافر تھے ان سے آپ کی فیملی کو خطرہ تھا جان کا خطرہ تھا تو وہ اپنا ایمان اپنے دل کے اندر پریزرو رکھ کے بظاہر یعنی دکھاوے کے طور پہ کافروں کی محفل میں رہتے تاکہ ان کی جان اور ان کی فیملی کی جان پر کوئی خطرہ نہ سکے اب فیرون نے نجومیوں سے ان کے ساتھ جو نجومی تھے یعنی کہ جو فیوچر فورکاسٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا تھا کہ ایک بچہ اس دور میں پیدا ہونے والا ہے جو اس فیرون کے خون کا ذمہ دار بنے گا تو فیرون اپنی زندگی بچانا چاہتا تھا تو اس نے کہا کہ اس وقت میں جو بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائیں تو یہاں پہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام کی یہ والی بات ہے اور نبی عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی سیم بات ہوئی تھی دونوں بالکل میچنگ ہے نبی عبراہیم کے زمانے میں نمرود نے بھی ایسا ہی حکم جاری کیا تھا جب نبی عبراہیم پیدا ہونے والے تھے اور یہاں پہ فیرون نے بھی یہی حکم جاری کیا جب نبی موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں تو بڑے پریشان تھے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کہ ابھی ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اگر یہ فیرون کو معلوم چلا تو اس کا قتل کر دے گا یہ پریشانی میں تھے کہ انہوں نے سیکریٹلی سب منیج کیا اور نبی موسیٰ علیہ السلام کا برت ہوا وہ پیدا ہوا ماں باپ کو خوشی بھی ہوئی اور فکر بھی ہوئی بڑے پریشان تھے کہ ابھی جاسوس یا سپاہی فیرون کے آئیں گے اور ہمارے بیٹے کو قتل کر ڈالیں گے تو اللہ سبحانہوں نے موسیٰ کی ماں کو یہ الہام دیا یعنی کہ اللہ سبحانہوں نے اس کے ذہن میں ایسا انسپیریشن دیا کہ موسیٰ کی ماں ایک پیٹی تیار کرو اس کو تیار کرو یعنی کہ اس میں کشن وغیرہ لکھو جس میں ایک بچے کو رکھا جا سکے اتنی بڑی ہو سائز میں وغیرہ تو ایسا انسپیریشن اللہ نے اس کی ماں کو دیا تو موسیٰ کی ماں نے ایک ایسی سائز کی اور اس طرح کی ایک پیٹی تیار کی اس کے اندر اپنے بیٹے موسیٰ کو پیک کیا اور اللہ سبحانہوں کے الہام مطابق اسے نیل ندی کے اندر جو نائل ریور ہے دنیا کی سب سے بڑی ریور ہے نائل میٹھے پانی کی ریور تو نائل ندی کے اندر موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی پیٹی کو چھوڑ دیا اب وہ نیل ندی کے بڑے اونچے تھپیڑے کھاتی ہوئی تیرتی ہوئی اس منزل پر پہنچی جہاں پہ فیرون کی حویلی تھی اس جگہ پہ فیرون کی وائف آسیا کی نظر اس پیٹی پر پڑی انہوں نے اپنے گلاموں کو یا ان کے ساتھ جو نوکر تھے کو حکم دیا کہ جاؤ پیٹی لیا وہ لوگ پیٹی لائے اور جب آسیا نے یعنی کہ فیرون کی وائف آسیا نے اس پیٹی کو کھولا تو اس کے اندر چاند کے ٹکڑے جیسا خوبصورت بچہ اسے دکھا آسیا انفورچونیٹلی لا اولاد تھی اس کا کوئی بچہ نہیں تھا تب اس طرح اس طرح سے لا وارس ندی میں تیرتی ہوئی پیٹی کے اندر ایک بچے کو دیکھا جس کا کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے وہی تو ندی میں تیرتا ہوایا ہے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی اور گاڈین لا وارس بچہ ہے کوئی بھی اس کا نہیں ہے تو اس کے دل میں جو ماں کی ممتہ تھی وہ ایک دم اُبھر کر بہار آگئے کہ اتنا خوبصورت بچہ اس نے اس بچے کو گلے لگا لیا کہ میں اس بچے کی ماں بنوں گے لیکن پتی کا یعنی اس کے ہزبینڈ کا آرڈر تھا کہ جو بھی بچہ دیکھے گا اسے ترنت قتل کر دیا جائے شوٹ اٹ سائٹ اورڈر جیسا حکم تھا فیرون کا تو یہ آسیا پریشان تھی اور اس بچے کو لے کر فیرون کے پاس آئی فیرون اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ آسیا سے بہت پیار کرتا تھا اور ہم آسیا کا پروفائل تھوڑی دیر میں جانتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ شاید کسی وائزین نے کبھی اپنی مجلس میں ایسا کہا ہو تو الحمدلللہ آپ جو سامین حضرات ہیں آپ کو ایک بہت اچھی انفورمیشن اس واز سے ملے گی ایسی میں جو امید ہے ہمبلی میں نمن تائی کے ساتھ یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ بہرحال ہم آسیا کا پروفائل پہ آئیں اس سے پہلے جو ہماری بات چل رہی ہے اس کو پورا کرتے ہیں کہ درد چھلک اٹھا تھا جو کہ لا اولاد تھی اس بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی اور فیرون آسیا سے سب سے زیادہ پیار کرتا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بچے کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں اگر یہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو میں تو اسے پال سکتی ہیں تو فیرون بہت اکل من تھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوا تو یہ اچھی چیز کو چنے گا بوری چیز کو نہیں چنے گا اور اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اسے سمجھ نہیں پڑے گی صرف نبی ہوگا تو سمجھے گا اگر کومن بچہ ہوگا تو نہیں سمجھے گا تو دو تھال منگ ایک تھال کے اندر بڑے چمکیلے انگارے تھے جلتے ہوئے انگارے تھے جو کہ بڑے خوبصورت دکھ رہے تھے شائننگ تھے اور ایک طرف تھے ہیرے جوارہ جو کہ بڑے سندر تھے چمک بھی رہتے لیکن ان کی چمک ڈل تھی اور جو انگارے تھے ان کی چمک زیادہ لبھاو نہیں تھی للچہ وہ گرم انگارے رہے تھے تو اب پھرون یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ بچہ اگر نبی ہے تو انٹیلیجنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جوہرات کو چنے گا اور اگر commoner ہے اگر common بچہ ہے تو چمکتی ہوئی چیز کو چنے گا تو دونوں تھال لائے گئے اور اس طرح سے حالات بنائے کہ وہ بچہ کسی نہ کسی چیز پر اپنا ہاتھ رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جوہرات کو چنہ جوہرات کے اوپر ہاتھ رکھے لیکن اللہ نے زبرائیل کو بھیجا اور زبرائیل انگارہ اٹھایا اور اپنے موں میں رکھ لیا تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بھی ہے کہ وقتاً ان کی زبان کو بولنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی اس انگارے کے قارن لیکن اس طرح سے ہونا ان کی زندگی بج گئی فیرون نے یہ نشکرش نکالا یہ تو ایک کومن بچہ ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ نبی نہیں ہو سکتا اور اس کو چھوڑ دیا کہ آسیا اسے پال سکتی ہے تو یہاں ایک بات دیکھئے کہ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا فیرون اپنے نجومیوں کے نولیج سے اس طرح کے بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے نور کو بجانا چاہتا تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسیٰ کو وہ نہیں مار سکا بلکہ خود موسیٰ کا پالنے والا اور اس کی حفاظت کا زامن وہ فیرون بن گیا تو اب معاملہ آگے بڑھا موسیٰ کو اب بھوک اور پیاس کی طلب ہوئی یعنی کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا اسے کچھ کھانا اور پلانا تھا تو آسیا نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی آیا ہے ان کو بولا جائے تاکہ وہ اس بچے کو اپنا دودھ پلا سکے تو جتنی بھی آیا ان لوگوں سے ارینج ہو ایسا ڈر لگ رہا تھا کہ بچہ اگر کچھ دیر اور کھائے گا پیے گا نہیں تو کہیں یہ مر نہ جائے موسیٰ کی بہن فیرون کی حویلی میں کام کرتی تھی تو اس کی بہن کو معلوم تھا کہ یہ تو اس کا بھائی ہے تو اس نے آسیا سے ایسا نویدن کیا کہ میں کسی ایک آیا کو جانتی ہوں اگر آپ حکم کرو تو میں اس کو بولا لاؤں ممکن ہے یہ بچہ اس کا دودھ شاید سے پی لے تو آسیا کی پرمیشن کے ساتھ آسیا کی بہن آسیا کی ماں کو بولا لائی اب جب ماں نے اپنے بچڑے ہوئے بچے کو دیکھا تو اس کے مو سے آہ نکلنے والی تھی لیکن اللہ سبحانہ نے اس کے دل کو روک کے رکھا اب اصلی ماں نے بچے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ سبحانہ نے کیسا موسیٰ کی جان کی بھی حفاظت کی اور جو اصل ماں تھی اس کی گود میں اس کے اصل بچے کو بھی لے آیا یہ خدا کی شان ہے یہ خدا کی قدرت ہے کہ کیسا سلسلہ بنایا کہ جو ماں تھی اس کی گود میں اپنا خود کا بچہ پھر سے آگیا موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور الحمدلللہ اس طرح سے اس کی پرورش ہوئی تو بھائیوں اور بہنوں یہاں پہ ایک حکمت کی بات ایک نصیحت کی بات ہمیں سیکھنی چاہیے اس کیسے کیونکہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ ہم واز کے امبریلا کے نیچے کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت نصیحت سیکھنا کچھ جاننا تو یہاں پہ ایک بہت بڑی نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہاں ہے کہ جو وائزین ہیں یعنی کہ جو میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کر رہا ہوں یہ اس موسیٰ کی پیٹی کی طرح ہے یا جو ہماری دعوت ہے یہ موسیٰ کی پیٹی کی طرح ہے کہ جسے چاہیے وائزین کو کہ اپنے سامین کو یعنی کہ اپنی آڈینس کو ایک ایسی پیٹی کے اندر پیک کر لیں یا استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے دینی شاگردوں کو ایسی پیٹی کے اندر پیک کر لیں کہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے سیکٹ روپی تھپیڑے ہیں جو نیل ندی کے جو بڑی ویوز ہیں جو تھپیڑے ہیں وہ ایسے سیکٹ کے کتنے بھی بڑے تھپیڑے خطر نہ کھو جب وہ اس پیٹی کے اوپر پڑے تو اس پیٹی کا کچھ بھی بگڑے نہیں یعنی کہ اتنا اچھا وائزین کو چاہیے یا اتنا اچھا استاد کو چاہیے کہ اپنے سٹوڈینٹ کو یا اپنے آڈینس کو تیار کرے کہ دنیا کے کوئی بھی آرگیومنٹ ان کو اپنے فاطمی دعوت کے مذہب سے ہٹا نہ سکے اسی طرح یہ تو رسپونسیبیلیٹی یا رول ہوا وائزین کا یعنی واز پڑھنے والے کا یا استاد کا اور جو آڈینس ہے یا جو اسٹوڈینٹ ہے اس کا رول کیا ہوا اس کا رول ہوا موسیٰ کی طرح کہ موسیٰ نے کسی بھی آیا کا دودھ نہ پیا یہاں تک کہ اس کی جان کے اوپر بات آگئی لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا مگر کسی بھی آیا کا دودھ نہیں پیا یعنی کہ آڈینس کو اور سٹوڈینٹ کو یعنی ہر مومنین کو چاہیے کہ وہ موسیٰ کی طرح عمل کرے کہ فاطمی دعوت کے علاوہ کوئی کتنا بھی اسے آرگیومنٹ کرے کوئی سے بہکانی کی کوشش کرے لیکن وہ اس کا دودھ نہ پیے اس کے جانسے میں نہ ہماری ماں صرف فاطمی دعوت ہے تو جیسے موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف فاطمی دعوت کی باتوں کو ہی مانے وہی ہی دودھ پیئیں سلوات نبی محمد اور آل محمد پر مومنین کی جماعت ہم آسیہ علیہ السلام کا ذکر کریں گے خدا کی رحمت ہو آسیہ پہ لیکن وقت تمام ہو گیا ہے ہمیں ہمارے ڈسکشن کو روکنا پڑے گا اور کچھ قوک بات نبی محمد کے سلسلے میں اور پھر قاسم اور عبداللہ کی شہدت کے سلسلے میں ہم کچھ بیان قوکلی کرتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ بچہ ہوا نبی موسی علیہ السلام پہ ذکر انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگا اب نبی محمد کے سلسلے میں کئی ساری باتیں ہیں لیکن یہاں پہ میں کٹ شاٹ آپ کو بیان کروں گا جسے ایک نبی محمد جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور جب آپ تقریبا دھائی سال کے تھے تب آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو آپ بچپن سے یتیم تھے تو جو مومینین مومینات یتیم ہیں انہیں اپنی یتیمی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ماں گزر چکی ہے معاف کیجئے کہ عبد المطلب نے آپ دادا کا نام عبد المطلب تھا باوہ کا نام عبد اللہ تھا تو عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اتنا بہت پیار کرتے کہ کندھے پہ بیٹھا کے آقا رسول اللہ کو کعبہ کا تواف کرواتے خوب پیار کرتے اور ایک وقت آیا جب آپ کو بھی دنیا چھوڑنی تھی رسول اللہ کی عمر تقریبا آٹھ سال کے قریب کی تھی تو مرنے سے پہلے آپ نے وسیعت کی اپنے بیٹے عبو طالب کو یعنی کہ علی علیہ السلام کے پتا کو تو رسول اللہ کے دادا اور علی علی السلام کے دادا سہم عبد المطلب اب عبد المطلب دنیا چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کہ بیٹا ابو طالب میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اور تم مجھے وعدہ کرو کہ میرے محمد کا تم خیال رکھو گے اپنی زبان سے اپنے بدن سے یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے اپنے مال سے ہر لحاظ سے تم میرے بیٹے محمد کی حفاظت کرنا اس کی مدد کرنا اور اس طرح سے دونوں نے اپنے ہاتھ جوڑے ابو طالب نے اور عبد المطلب نے دونوں نے اس طرح سے اپنے ہاتھ جوڑے اور ایک دوسرے کو پرومیس نبھانے کی بات کہی تو یہ اس طرح سے جو ہاتھ جب کوئی نیا مومن مساق دیتا ہے تو مساق لینے والا اور مساق دینے والا اس طرح سے ہی ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ جو رسم ہے اس کی شروعات نبی محمد کے وقت میں ہوئی تھی جو عبد المطلب اور ابو طالب یہ دونوں جو آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ لینے اور دینے تو ابو طالب نے ایسا وعدہ کیا اور عبد المطلب نبی صاحب کو چومتے ہوئے اس دنیا سے وفات پا گئے ابو طالب نے زندگی بھر آقا رسول اللہ کی خدمت کی اور جہاں فشانی کی ایک ماں باپ جتنا اپنے بچوں کو پیار کرتے اس سے زیادہ ابو طالب نے اور ان کی فاطمہ بنت اسد نے نبی محمد کو پیار کیا فاطمہ بنت اسد نے نبی محمد کی خدمت کی ان کو کھانا کھلا کر ان کے بالوں کو کنگی کر ان کے لئے کپڑوں کی ویوستہ کر کے ہر طرح سے مولا تنا فاطمہ بنت اسد اور مولانا ابو طالب نے آقا رسول اللہ کی خدمت کی اس پر رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ یتیموں کا ساتھ دینے والے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں دیکھئے یہاں دو انگلیاں اس طرح سے نہیں کی کیونکہ ایک چھوٹی اور ایک لمبی ہے بلکہ دونوں الگ ہاتھ کی ایک ایک انگلیوں کو رکھا کیونکہ دونوں ایک ہی ناپ کی ہیں اور کہاں کہ جنت میں میں اور یتیموں کا خیال کرنے والے ایسے ہی رہیں گے تو جنرل سینس میں یہ ہے کہ جو بھی یتیموں کا خیال رکھتا ہے وہ لوگ آگئے اور پرٹیکولرلی یہاں اس سینس میں ہے کہ مولا تنہ فاطمہ بنت حسد اور مولانا ابو طالب انہوں نے میری مدد کی ہے مجھے پالا پوسہ ہے تو یہ لوگ یعنی کہ فاطمہ اور ابو طالب میرے ساتھ ایسے ہی رہیں جنت میں جیسے یہ دو انگلیا ساتھ میں اتنی محبت مولا تنہ فاطمہ اور آقا ابو طالب سے آقا رسول اللہ نے کی آقا رسول اللہ کی ایک بات پہ آپ کا ذکر ختم کروں گا کہ انہوں نے آقا رسول اللہ نے زندگی بھر صرف یہی بتایا لوگوں کو کہ میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا آپ کی سکسٹی تھری ایئرز کی زندگی تھی سکسٹی تھری ایئرز کے اندر جو جوانی کا پیک ٹائم تھا تیل فورٹی ایئرز بچپن سے فورٹی ایئرز تک اسلام کی تبلیغ نہیں کی یہ نہیں بولا کہ میں اسلام کا نبی ہوں رسول ہوں اور اسلام فیلہ نے آیا ہوں نہیں کیا فورٹی ایئرز کے بعد بچے ہوئے لائف کے صرف تیبیس سال آپ نے یہ تبلیغ کا کام کیا لیکن جو شروع کے فورٹی ایئرز تھے جو ٹو تھرڈ آف آپ کی لائف ہے انہوں نے اسلام فیلہ نے کا کام نہیں کیا بلکہ صرف ایک ہی مشن پہ رہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا سچ کے اوپر اپنا پرسیپشن بنایا سچ کے اوپر عمل کر دکھایا اس کا ایک اگزامپل یہ دیکھئے کہ نبی صاحب نے لوگوں کے ایک گروہ کو یہ تو کیا تم وشواس کرو گے تو لوگوں کے اس گروہ نے کہ ہاں اے محمد ہم آپ کی بات پر وشواس کرتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ مانو کہ تم پہاڑ پہ چڑھو اور جب نیچے جھک کر دیکھو تو وہاں ایسا کوئی دشمن تمہاری تاک میں تمہیں بیٹھا کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں لیکن محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے سلوات اور سلام نبی محمد اور آل محمد پر آپ کی شہدت اٹھارہ تاریخ سفر مہینے کی ہجری سن گیارہ کے اندر آپ شہید ہوئے امام حسن علیہ سلام بھی اسی تاریخ کو شہید ہوئے تھے لوگ آپ کو زہر پہنچانا چاہتے تھے اور فورا حکومت پر آنا چاہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے آخری وقت میں آپ ایک اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے تھے اندھیری رات تھی دشمن آئے اور اونٹنی کو بھڑکانا چاہتے تھے کہ نبی محمد اونٹنی سے جب بھی زہر کا کوئی نوال آتا تو زبریل آکے اسے روک لیتے کہ یہ زہر اسے نہ کھاؤ کسی ایک نوالے کا اثر آپ کی زبان پہ رہ گیا تھا اور اسی زہر کے چلتے آپ کی شہدت ہو گئی اے امام حسین علیہ السلام کے ازاداروں کی جماعت قاسم اور عبداللہ کے سلسلے میں یہ ذکر کوک کر کے مجلس ختم ہوتی ہے کہ روز شبہ آشور کو یعنی آشور کی رات کو امام حسین علیہ السلام الگ الگ کھیموں کا معاینہ کر رہے تھے تو ایک کھیمے پہ آئے جس کے اندر حضرت قاسم حضرت عباس اور حضرت علی اکبر یہ تینوں آپس میں بات کر رہے تھے حسین علی اس کھیمے کے باہر چھپ کے ٹھہر گئے اور ان کی بات جاننے لگے تو حضرت عباس علی السلام نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تم تو حسین علی السلام کے فرزند ہو تو اگر تم شہید ہو گئے تو حسین کو بہت دکھ ہوگا تو پہلے حسین علی السلام پر میں فدہ ہو جاؤں گا یہ بات سن کر حسین علی السلام کھیمے میں تشریف نہیں لائے وہیں پہ ہی کھڑے رہے اب عباس علمدار کی بات کو سن کر علی اکبر نے یہ جواب دیا کہ اے چاچا عباس ارے آپ تو ہماری فوج کے علمدار ہو بھلا میرے جیسے سپاہی کے زندہ رہتے آپ جنگ کرنے کیسے جا سکتے ہو پہلے میں آپ سے پہلے میں امام حسین علی السلام پر فدہ ہو جاتا ہوں یہ بات سن کر بھی حسین کھیمے میں تشریف نہ لائے قاسم علی السلام نے حضرت عباس اور علی اکبر کی بات کو سن کر ایسا کہا اے آقا عباس اے بھائی علی اکبر میں یتیم ہوں میرا رونے والا کوئی نہیں ہے میرے والد امام حسن وفات پا چکے ہے پہلے میں امام حسین علی السلام پر شہید ہو جاؤں گا پہلے میں لڑنے چلے جاؤں گا جب حسین علی السلام نے یہ سنا کہ قاسم نے اپنے آپ کو یتیم کہا ہے تب وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے تھیمے میں تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا قاسم تم یتیم نہیں ہو یہ حسین ابن علی تمہارا والد ہے اعظہ دارہ نے حسین علی السلام کی جماعت جب روز آشور کو آپ کا کوئی ساتھی نہ بچا آن اور محمد بھی شہید ہو گئے تو حضرت قاسم علی السلام امام حسین کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کی کہ مولا مجھے جنگ پر جانے کی رضا دیجئے امام حسین علی السلام نے سختی کے ساتھ قاسم کو منع کر دیا کہ بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسین کی نشانی ہو میں تمہیں مرنے کے لئے جنگ کی رضا ہرگز نہیں دوں گا حضرت قاسم مایوس ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ میرا وسیلہ بن کر حسین سے جنگ کی رضا دلا دیجئے امام حسن کی بیوہ مولا تنا قاسم کی ماں حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائی حسین نے دیکھا کہ قاسم ان کی بھابی کا وسیلہ لے کر آئے ہیں مجبور ہو گئے اور قاسم کو جنگ کی رضا دے دی اے ازادارہ نے قاسم ایک روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ قاسم کی اتنی کم عمر تھی کہ گوڑے کی رکاب پہ جو گوڑے کا فٹ ریسٹ ہوتا ہے وہاں تک آپ کے پاؤں بھی نہیں پہنچتے تھے امام حسین علیہ السلام نے ایک عمل ایسا بھی کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا تھا کہ انہوں نے قاسم کے کولر کو تھوڑا فار دیا تاکہ لئین یہ سمجھ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس پہ شاید انہیں کچھ رحم آجائے اے عزاد آران قاسم حضرت قاسم امام حسن کی اولاد تھے اور حسن چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں اسلام کے لیے جہاد لڑے لیکن حالات ایسے بنے کہ آپ کو سلحے کرنی پڑی تو جو امام حسن کے جذبات تھے جہاد کرنے کہ وہ قاسم کے اندر باہر آنے لگے قاسم نے ایسے بلا کا جہاد کیا کہ لائین یزید کی لائین کو توڑ ڈالا کئی گڑ سوار پیدل کو قتل کیا لائین نے پیٹ پیچھے سے قاسم پیوار کیا آپ کو شہید کیا قاسم نے حسین کو آواز دی حسین ڈنگی تلوار لے کر میدان میں آئے لائین یزید یوں نے دیکھا کہ حسین گصے میں باہر آئے ہیں ہاتھ میں ظلف فکار چمک رہی ہے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ادھر کا لشکر ادھر بھاگ کھڑا ہوا ایسے میں گوڑے کی ٹاپوں سے حضرت قاسم کے مدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ مام حسین علیہ السلام صویرے سے لاشوں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا اٹھا کر لائے تھے یہ ایک ایسا موقع تھا جب حسین نے قاسم کی لاش کو کندھے پر نہ اٹھایا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اپنی ابا کے اندر رکھ کر کھہمے میں تشریف لائے کہ ازاداران حسین علیہ السلام کی جماعت یہ بات بنی ہی تھی کہ قاسم کے بھائی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کی کہ مولا آپ نے میرے بھائی قاسم کو جنگ کی رضا دے دی ہے اب مجھے بھی جنگ کی رضا دے دی جیے امام حسین نے اور سخت جواب دیا کہ بیٹا عبداللہ ارے تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو میں تمہیں ہرگز بھی جنگ کی رضا دینے والا نہیں ارے ابھی تمہارے بھائی قاسم کی شہادت ہوئی ہے بھلا یہ تو سوچو تمہاری ماں کے دل پہ کیا گزرے گی ارے اس کے پاس صرف دو ہی فرزند ہے ایک مارا جا چکا ہے اگر تم بھی مر گئے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی میں تمہیں ہرگز جنگ کی رضا نہیں دوں گا اے ازاداران عبداللہ عبداللہ مایوس پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئے اس فکر میں تھے کہ یاد آیا کہ مرتے وقت امام حسن علیہ السلام نے عبداللہ کے ماضو پر ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا کہ نے سوچا کہ بھلا اس سے سکت وقت کیا ہوگا تعویز کو کھولا تو خوشی سے جم اٹھے وہ کاغذ وہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور وہ تعویز پیش کیا اے ازاداران حسین وہ تعویز ایک خط تھا جسے امام حسن نے اپنے بھائی حسین کے لئے لکھا تھا اب ازاداران حسین وہ وقت سوچئے کہ جب حسین کے ہاتھ میں اپنے بھائی حسن کا خط آیا ہوگا ایسے سکت وقت میں جب آپ کے سب ساتھی شہید ہو چکے ہیں آپ کے کئی گھر والے شہید ہو چکے ہیں جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو پانی نہیں ملا ہے بچے پیاسے ہیں دھوپ کا سکتی ہے ایسی حالات میں جب اپنے بھائی کا خط ملا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی وہ بچپن کا وقت یاد آیا ہوگا جب حسن اور حسین اپنے نانا رسول اللہ کے کندے پہ چڑھ کر سواری کیا کرتے تھے وہ ساتھ میں کھیل نہ یاد آیا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے خط کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ بھائی حسین جب تم کربلا میں سکتی کی حالات میں ہوگئے تو میں تمہاری امداد کو تو نہ سکوں گا لیکن میرے عوض میں میرے بیٹے سکینہ کی شادی میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ عقد کر دینا امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کی کنیز فضہ کو آواز دی اپنی بہن زینب کو آواز دی کہ سکینہ کو دلہن بناو اس کی شادی عبداللہ کے ساتھ ہوگی ارے جب شادی کا وقت آتا ہے کسی ارے شربت تو دور کی بات ہے ان کے گھر میں پینے کو پانی بھی نہیں ہے یہ کوسر ہوج کوسر کا مالک ہے حسین اور اس کی بیٹی کی شادی ہے ارے وہ بیٹی جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا ہے اس بیٹی کی شادی ہے اور پینے کو پانی بھی نہیں ہے حسین امام علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی بولانا عبداللہ ابن حسن علیہ السلام کے ساتھ عقد کر لی دونے شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے سے تسلی سے باتیں کرنے لگا اتنے میں لئید یزید کے سپاہیوں نے آواز دی کہ اگر حسین کے کھیمے سے کوئی لڑنے آنے والا نہ لیے جب یہ بات عبداللہ نے سنی تو اپنی نئی بیہات دلہن سے کہا کہ سکینہ اب ہم قیامت میں ملیں گے عبداللہ بہار آئے عبداللہ کے بدن پر دول ہے کا لباس تھا لئی انہوں نے کہا دول ہا کو مارو دول ہا کو مارو اے عزاد نعرہ نے عبداللہ امام حسن کے بیٹے عبداللہ نے ملاقہ جہاد کیا کئی لئینوں کو جہنم نشی کیا اور دھوکے سے مارے گئے انا للہ و انا الہ راجعون آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو اکلے اول کے وسیلے سے اکلے ثانی کے وسیلے سے آشر مدبر کے وسیلے سے تمام اقول کے وسیلے سے تمام مستقر مستودہ نبی وسی امام کے وسیلے سے فاطمی دعا کے وسیلے سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو نیک دعائیں کی ہے ان تمام نیک دعاوں میں تو ہمیں ہمارے ماباپ کو ہمارے فرزندوں کو ہمارے گزرنار کو اور تمام مومنین کو ان تمام نیک دعاوں میں شامل رکھنا آمین و آخر دعوان ملک بھائی عبرار بھائی بسم اللہ کریں سلے اللہ مصطفہ وہ آل مصطفہ جن کی بدولت خدا کا دین بچ گیا سلے اللہ مصطفہ وہ آل مصطفہ اللہ کے حبیب ہے اور نام مصطفہ رحمت ہے آلمین پہ سردار انبیاء امت انہی پہ کرتی رہی ظلم اور جفا لیکن قدم قدم پہ وہ دیتے رہے دعا سلے اللہ مصطفہ وہ آل مصطفہ سلے اللہ مصطفہ وہ آل مصطفہ بڑھ کر بلندیوں نے کہا ہے جسے علی اللہ کا ولی ہے محمد کا ہے وسیع باد رسول جس پہ ہی تلوار چل گئی خوم نہا کے جس نے کیا شکر قبری سلے اللہ مصطفہ وہ آل مصطفہ سلے مصطفہ مصطفہ سلے مصطفہ سلے مصطفہ مصطفہ سلے مصطفہ اے بابا جی کہاں چالا اے رسول حق نا خاصا موکی ہم نے روتا نراسا اے بابا جی کہاں چالا بیٹی تھی مونے موڑی حسنین نے علفت توڑی آموت نی چادر ہوڑی اے بابا جی کہاں چالا آموت نو آدل توٹو آموت نی راج آمارو لوٹو اے بابا جی کہاں چالا حوے ضریف ہم نے کرسے کم باج تمارا گزر سے حوی کہنا داب سی ڈر سے اے باواجی کانچالا حسنین نہ مکڑا جو اے نہ حکمہ تو کئی کہو چاہتی سینے لگاؤں اے باواجی کانچالا جو رو سے یہ ہٹ لینے یا نانا نانا قینے تیارے سمجھاو سودینے اے باواجی کانچالا 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 اے باواجی کانچating کیوں نہ روئے فالا پہ حورو ملک خاتم الانبیاء کا ماتب ہے جو کہ محبوبِ حق تالا ہے اس حبیبِ خدا کا ماتب ہے مردو زن کیوں نہ ہو بے نارا زنہ مزارے کے بریان کا ماتب ہے جس کو دوریات مکہتے ہیں مزارے کے بریان کا ماتب ہے جاہے رونے کی رو مزارے کے بریان کا ماتب ہے چھاتی کوٹوں مولی بھو سر پیتوں مزارے کے بریان کا ماتب ہے 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 کیوں نہ گریان ہو ہر ولی خدا مالکِ اولیاء مزارے کے بریان کا ماتب ہے نوہا اکلاس پر بادر دوبوبہ مزارے کے بریان کا ماتب ہے 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 جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر